اسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ اس کا نام ہے دی میسنجر آف گاڈ دی میسنجر آف گاڈ ایک فلم جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بنائی جا رہی ہے معذر اللہ رب العالمین بعض علماء بعض فقاہ یہاں سے پوری ہندوستان سے لے کر پوری دنیا میں اس کا بہت بڑا افیکٹ پڑا ہے بہت ہی بیڈ نیوز لوگوں میں اٹریکٹ کر رہا ہے اور بہت ہی لوگ اس کو اکسپٹ کر رہے ہیں معذر اللہ رب العالمین جبکہ آپ سب سے پہلے آپ کو چھوٹی سی بات یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دی میسنجر آف گاڈ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فلم ریلیس کی جا رہی تھی میرا خیال ہے کہ ٹونٹی جولائی آج ٹونٹی ون کو ریلیس کرنے کا ڈیٹ تھا لیکن یہاں پہ سب سے میں سب سے زیادہ شکر گزارا اور سب سے زیادہ میں شکری آدھا کرنا چاہوں گا رسا اکیڈمی ممبئی جو ممبئی کی شان ہے اللہ ما الحاد سیدن علیہ وسلم صاحب دبلہ ان کی میں کیا سخصیت کو بیان کروں انہوں نے ایسا کام کیا اس ممبئی کی سر جمعیل پر ایک ایک نقصے جلدیوں پر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کئی کوئی چھوٹی سی بھی گلتی کرتا ہے اس کو بہتی غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس پہ اکسن لیتے ہیں ان کا بہتی معمول اچھا رہا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی حفاظت فرمائے انہوں نے چیف مینشٹر مہاراشترا مدو اٹھاک دے دی سے انہوں نے بات کی اور الحمدللہ انہوں نے با مکمل طور پر اپنا نوٹیفیکیشن ظاہر کیا انہوں نے فرمایا کہ مزور اور حضرت خاری صاحب الحاد صاحب آپ اگر کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو میں اس کو ممبئی میں تو ریلیز نہیں ہونے دوں گا میں پرائیم مینشٹر آف انڈیا نیندر موڈی سے بھی چیزیں میں بات کروں گا اور ان سے بھی میں منا کرنے کی کوشش کروں گا کہ کسی بھی دیس میں اس کو ریلیز نہ کی جائے تو یہاں پہ میں سب سے زیادہ شکر گزار علامہ سعید نوری صاحب قبلہ کہا ہوں کہ انہوں نے ممبئی کی سرجمین سے پوری دنیا میں یہ ایک درس دیا ہے پوری دنیا میں اپنا نوٹیفیکشن ظاہر کیا ہے پوری دنیا میں انہوں نے ایک مسلکِ اعلی حضرت سے لے گئے مسلکِ اعلی حضرت مسلکِ امام احمد رضا چاہے کوئی بھی کٹیگریز کے لوگ ہیں سب کو ایک ملا کر اور ایک آہل سنت کا مقام بلند کیا ہے پوری دنیا میں آج اللہ مسئلہ علی صاحب قبلہ کو لوگ محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بے بنا ان کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور اس فلم کو ریلیز کرنے سے انہوں نے بین کیا ہے وہاں پہ بھی انہوں نے بین کر دیا کہ ہم اس فلم کو ریلیز نہیں کر سکتے چونکہ جہاں پہ انسانیت کا کوئی درسی نظر دی جاتی ہو اس چیز کو ہم ایکسپٹنے ہی کرتے اللہ حمدلیہ یہ اللہ مسئلہ علی صاحب قبلہ کا بے بنا احسان ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا ایکسن لیا ممبئی کی سرزمین پہ اور ان کے نقصے قدم پہ چلتے ہوئے پورے جگہ پہ لوگ اس چیز کو پوری دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے کہ یہ چیز بالکل بھی غلط ہے آپ خود اندازہ لگائیں خود آپ سوچیں خود اپنے دماغ سے یہ امیجنگ کریں کہ عقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نور بنایا ہے اس نور کو لوگ لے کے ایک ویڈیو اور باڈی کواریٹی کو ایبزرب کر رہے ہیں ایک انسان کے اندر یہ بہت ہی دردناک اور بہت ہی الگ اور بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ کیسی کیسی سوچ اور کسی کیسی تاہر کرنے والے لوگ اس دنیا میں ہیں اور اس چیز کو چلا رہے ہیں اس چیز کو ریلیز کرنے کی گوشتر رہے ہیں یہاں پہ بہت ہی بڑا احسان ہے اور اس میں بہت ہی بہت ہی زیادہ اندر سے میں شکریہ دہ کرنا چاہوں گا اللہ حاضر سعید نوری صاحب قبلہ کا جنہوں نے ممبئی کی سرزمین سے تمامی عالم اسلام کو ایک میسیج دیا ہے کہ جہاں پہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ میں کوئی بھی سخس اگر گشتاگی کرتا ہے تو بلا شکسوں کا اپنی آواز کو بلند کریں اور اس چیز کو لوگوں تک پہنچا ہے انشاءاللہ تعالی وہ کسی بھی کٹیگریز کے لوگوں کسی بھی دھرمی کے لوگوں کسی بھی ذات کے لوگوں اس چیز کو انشاءاللہ تعالی ضرور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا کام ہے آپ نومان کا پیغام دینا دنیا اس کو ایکسپٹ کرتی ہے اگر آپ کا بولنے کا اور رہنے کا اصلی کا طریقہ اگر دنیا کے اندر صحیح نوٹیفکیشن پیدا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ضرور پوری دنیا اس چیز کو ایکسپٹ کرے گی اس چیز کو کہتے ہو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور جن چیز میں جو ٹوالیٹی یا جو ٹوپک اور یونک ٹھنگز آپ کو لگتی ہے اس چیز کو آپ یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ شیئر کریں اور دوسری لوگوں کو بھی بتائیں کہ ایسی بات ہے اور ایسا ایسا ہو رہا ہے اس دور میں اس دنیا میں اس انڈیا میں ہی اس طرح کی فلم کو ریلیز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو رزا اکیڈمی کو میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ لیا اور اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کی اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنے حبیب قصد کے دور فیل میں تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیں ہم نعمان کا بیغام اس بھارت تریس ہمارے ملک میں ہم بنا رہے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم